آزادی انہیں بھی چاہیے روبینا تاہر جانوروں سے مجھے بے انتہا محبت ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس بلبل، کوئل، مینہ، توتہ اور بہت سے پرندے ہیں امی ابو مجھے ہمیشہ سنجھاتے ہیں کہ بیٹا پرندوں کو قید میں نہ رکھو کیونکہ یہ آزاد فضاء کے باسی ہیں انہیں قید میں رکھنے سے تمہیں گناہ ہوگا مگر ابو میں تو ان کا بہت خیال رکھتی ہوں ان کو ہر طرح کے پھل کھلاتی ہوں سردیوں میں ان کی حفاظت کے لیے میں نے ان کے پنج بل بھی لگا رکھے ہیں انہیں تو خوش ہونا چاہیے بلہ جنگل میں کوئی ان کا اتنا خیال رکھ سکتا ہے ابو میری بات سن کر ہمیشہ کی طرح مسکرات دیئے شاید وہ سمجھتے تھے کہ میں نادان ہوں جب ہی ایسی باتیں کرتی ہوں حالانکہ ابو کو کیا پتا کہ میں ان پرندوں سے کتنا پیار کرتی ہوں مگر ان کو آزاد کر دوں یہ میرے لئے بہت مشکل تھا ایک دن امی ابو شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے میں اس وجہ سے نہیں گئی کیونکہ کل میرا پیپر تھا امی ابو کے جانے کے بعد میں نے پرندوں کو دانا ڈالا اور امتحان کے تیاری کے لیے کمرے میں دروازہ بن کر کے بیٹھ گئی تھوڑی دیر میں مجھے پیاز محسوس ہوئی میں نے دروازہ کھول کے پانی پینے کے لیے جانا چاہا مگر یہ کیا دروازہ تو لاکھ ہو چکا تھا مگر کیسے شاید میں نے دروازے کو جھٹکے سے تیزی سے بند کیا تھا مگر اب کیا کروں امی ابو تو رات نو بجے سے پہلے نہیں آئیں گے اور ابھی تو ساڑھے سات بجے ہیں میں بہت پریشان ہوئی پھر سوچا روشن دان سے کسی کو آواز دی جائے شاید کوئی آس پڑوس کا سن لے اور مدد کو آ جائے مگر روشن دان بہت پنچا تھا بس اب ایک ہی راستہ تھا کہ امی ابو کا انتظار کیا جائے وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اب مجھے احساس ہوا کہ ابھی ہم جو تھوڑی دیر کو ایک کمرے میں قید ہو گئے ہیں تو کتنا ہلکان و پریشان ہو رہے ہیں حاناکہ مجھے تو بس تھوڑی دیر کے لیے بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنے ابو امی کا انتظار کرنا تھا اس کے علاوہ یہ پرندے جن کو ہم نے کب سے قید کر رکھا ہے ان کا بھی تو دل چاہتا ہوگا کہ یہ آزاد ہو جائیں جس طرح کہ اس وقت ہمارا دل تڑپ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کمرے سے آزادی لی جائے ان پرندوں کا دل چاہتا ہوگا کہ وہ اپنے ہم جھولیوں میں رہیں آزاد فضاء میں خوشی سے اڑ سکیں بس اس واقعے نے ہماری سوچ بدل دی اتنے میں گاڑی کا ہورن سنائی دیا ابو آئے تو ہم اس قید سے آزاد ہوئے اور ہم نے ابو کو بتایا کہ کل ہم تمام پرندوں کو آزاد کر دیں گے امی نے کہا ابھی کیوں نہیں ہم نے کہا امی جان ابھی بہت رات ہو گئی ہے میں نے ان کو ابھی چھوڑ دیا تو ان کو اپنی منزل دھوننے میں دشواری ہوگی صبح کے وقت ان کو اچھی طرح دانا پانی ڈال کر اور جی بھر کر دیکھ کر میں ان کو رخصت کر دوں گی ابو میری بات سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا واقعے تم پرندوں سے بہت محبت کرتی ہو اور یقیناً آج کے بعد یہ تم سے بھی بہت محبت کریں گے جب وہ خود کو آزاد فضاء میں پائیں گے کیونکہ آزادی انہیں بھی چاہیے اگر آپ کو میدی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آگے کی ساری ویڈیوز آپ کو مل سکیں تھینکس فور واشنگ